کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے ستر حصے میں سے ایک حصہ ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے ستر حصے میں سے ایک حصہ ہے کتنی تیز ہے ہاتھ اس میں رکھ سکتے آگ میں کوئی پاؤں رکھ سکتا اس آگ میں نہیں یہ طاقت نہیں ہے انسان کے اندر اس دنیا کی آگ میں ہاتھ پاؤ میرے ماں اور باپ میری ماں اور بہنیں بتائیں کہ ان کا ننہ منہ بچہ یہ دنیا کی آگ جل رہی اس کے امگارے آئے اس آگ میں اگر وہ پاؤں ڈالے تو کیا میرے ماں اور باپ اس آگ میں اس کو پاؤں ڈالتے ہوئے دیکھنا پسند کریں گے بولے میرا کوئی باپ بولے میری ماں بولے اپنے بیٹے کے حوالے سے اس کو گوارہ ہوگا کہ اس کا بیٹا اس آگ میں پاؤں ڈالتے اپنی نگاہ کے سامنے دیکھنا پسند کرے گی ماں باپ دیکھنا پسند کرے گا کہ اس آگ میں اس کا بیٹا پاؤں ڈال دے بولیے نہیں گوارہ ہے نا ہے کسی کو گوارہ جہنم کی آگ کے سدر حصے میں سے ایک حصہ میرے ماں اور باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو جہنم کی آگ میں جاتا ہوا دیکھ رہے لیکن اس پہ قدگن نہیں لگاتے شراب پی رہا ہے کہاں جا رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے کہاں جا رہا ہے بیٹی غیر محرم سے گوائل پہ گفتگو کر رہی ہے غیر محرموں کے ساتھ گھوم رہی ہے بے آیا گھوم رہی ہے دین کا علم نہیں ہے کہاں جا رہی ہے جنت میں جنت میں جا رہی ہے جنت کی شجرکاری کر رہی ہے بے نمازی ہے بے حیاء ہے بددین ہے ماں اور باپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھتی نہیں کیا ہے کہاں جا رہی ہے جہنم میں جا رہی ہے میرے ماں اور باپ آپ کی ذمہ داری ہے دنیا کی آگ میں جلتا ہوا اسے نہیں پسند کرتے آپ جہنم کی آگ میں کیوں جاتا ہوا پسند کر رہے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں عقیدہ سے لے کر کے زندگی کے تمام امور و مسائل کو سکھائیں یہ آپ کے اوپر اللہ رب العالمین نے فریضہ ڈالا